اسلام علیکم اور مرکم بھی سپائی سبائی صدف آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں میڈیٹیرین چکن کی یا جوگرٹ میڈیٹیرین چکن کی ریسپی ہمیشہ کی طرح بہت ہی ایزی اور کوک سی یہ ریسپی ہے اس چکن کو آپ ڈیفرنٹ طریقے سے سرف کر سکتے ہیں اور انشوائی کر سکتے ہیں جس کے لئے میں نے ایک بول میں ایڈ کیا ہے تقریباً ہیف کپ کے قریب جوگرٹ یوگرٹ ایڈ کرنے سے چکن بہت زیادہ جوسی اور ٹینڈر ریڈی ہوگا اب اس میں ایڈ کریں گے 2 ڈیبل سپون کے قریب فریش لمن جیوز سالٹ ایڈ کریں گے کارڈنگ ٹویو تیسٹ میں اس میں ایڈ کریں ہوں ون ٹی سپون ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے فریش بیسی ہوئی کالی مرش اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب ہی چیلی فلیکس بہت سیمپل اور ایزی سے انکریجن سیسٹ ریسپی کے جو کہ آلماسٹ ہر کچن میں ہی ایویلیبل ہوتے ہیں اب اس میں جائے گا ون ٹی سپون کے قریب روز ٹیٹ پیسا ہوا زیرہ جس سے اس کا فلیور اور ہشبو دونوں ہی بہت یمی ریڈی ہوں گے ون ٹی سپون میں ایڈ کریں گے او ریگنو ون ٹی سپون ہی اس میں جائے گا ایتیالین ہرپز میں نے اس میں ایڈ کیا تھا تھوڑا سا درائیڈ بیزل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کر دیجیے اثرواسسک بھی کر سکتے ہیں ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا درائیڈ پیرسلے اور اگر آپ کے پاس یہ فریش ہے تو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے کارلک پاودر ون ٹی سپن اس میں جائے گا پیپریکا پاورڈر چکن کو بہت زیادہ جوسی اور ٹینڈر کرنے کے لیے میں اس میں آٹھ کر رہی ہوں تھوڑا سا میٹ ٹینڈرائزر اس کے جگہ آپ پپایا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ میٹ ٹینڈرائزر یوز کر رہے ہیں تو نمک دھیان سے اس میں آٹھ کیجئے ون ایڈا ہیف ٹی سپن میں اس میں آٹھ کیا ہے انین پاورڈر اب میں اس میں آٹھ کروں گی ون سے ٹو ٹی بل سپون آلیف آئل اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح مزید ریسپیز کو شیئر کر سکتوں اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہاں پر چکن کی میری نیشن ریڈی ہو چکی ہے اب ہمیں چاہیے چکن پریسٹ جنہیں آپ نے اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے آپ انہیں ایزیلی گھر میں اس طریقے سے کٹ کر سکتے ہیں انہیں ہم زیادہ تھن نہیں رکھیں گے میرے پاس یہ فور چکن پریسٹ پلے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو آپ اس طریقے سے میری نیشن کو کم یا زیادہ بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں اب جو میری نیشن ہم نے یوگرٹ کی بنا کے رکھی تھی اس کو ہم چکن پر آیت کریں گے اور اچھے طریقے سے ہم چکن کے اوپر اس کو لگا کے میری نیشن کر سکتے ہیں اس چکن کو آپ میری نیشن کر کے فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ چکن فلے کو نکال کے گک کر سکتے ہیں چکن کو آپ نے میری نیشن کر کے ایک گھنٹے کے لیے یا تھرٹی منٹس کے لیے ضرور رکھنا ہے اگر آپ اسے اوپر نائٹ رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی بیسٹ رہے گا کیونکہ اس کا سارا ٹیسٹ اس کی میری نیشن میں ہی ہے اب یہاں پہ ہمیں چاہیے ایک پین سمپلی آپ اسے گرل بھی کر سکتے ہیں بیک بھی کر سکتے ہیں پین کو میں نے اچھے سے کریس کر لیا تھا اور اسے ہم اچھے طریقے سے گرم کریں گے اب ہم نے چکن ایڈ کر کے اس کو کوک کرنا ہے اور اس طریقے سے فرک یا نائب کی مدد سے اسے پوک کرنا ہے تاکہ چکن اچھے طریقے سے اندر سے گل جائے یہ آپ پروسیجر ماری نیشن سے پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں بھول گئی تھی اس لئے میں اس طریقے سے اس کو کر رہی ہوں اس چکن کو آپ سینڈوچیز میں بھی بنا سکتے ہیں سیلٹ کے لیے بھی جوز کر سکتے ہیں رائس یا نان یا پیٹا برٹ کے ساتھ بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں جب یہ ایک سائٹ سے کک ہو جائے تو آپ نے اسے فلپ کرنا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی آپ نے اسے کھک کر لینا ہے اور جو ریمیننگ میری نیشن رہ گئی تھی اس طریقے سے ہم اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ کوئی بھی جیس ویسٹ نہ ہو چکن کو آپ نے اور کھک نہیں کرنا اترپائیس چکن ڈرائی ہو جائے گا یہاں پر چکن ڈرائی ہو گیا ہے اب اسی کے ساتھ میں پٹیٹو ویجیز اس طریقے سے گریل کر لوں گی اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی اور ویجیٹیبل ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں چکن کو کھو گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے پٹیٹو کے اوپر ہم ہلکا سا سپرنکل کریں گے سالٹ اینڈ بلیک پیپر تاکہ اس کا فلیور آ جائے اور اگر آپ اسے چکن کو بیک کر رہے ہیں تو ساتھ ہی پٹیٹو ویجیز بھی رکھ دیجئے تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے بیک ہو جائے سارے چکن کو ہم نے اسی طریقے سے کر لینا ہے اور یہاں پہ پٹیٹو ویجیز بھی ہمارے آلماسٹ ڈن ہو چکے ہیں آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ان کی سائٹ چینج کرتے چاہیے ایکسٹرا فلیور کے لیے آپ ان کے اوپر تھوڑا سا لیمن جوز بھی آدھ کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت ایزی اور ٹیسٹی میڈیٹیوین چکن ریڈی ہو چکا ہے اس چکن کو آپ کسی بھی ساس کے ساتھ اور سالج کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے نیکسٹ ٹائی ملیں گے کو ریسپی کے ساتھ سوستری ویٹ می اینڈ سٹے کنیکٹیڈ